موسیقی اس پروگرام میں خواہش ہی ہوتی ہے خوش ہی ہوتی ہے کہ آپ زندگی کے مختلف پہلووں کو دین کی روشنی میں جو ہے وہ سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ آخر معاملات ہیں کیا اور اس دعا کے ساتھ آج کی اس محفل کا آغاز کروں گی کہ رب ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے جملوں کا استعمال کر سکیں کہ ہماری یہ محفل جو ہے وہ عبادت کی شکل اختیار کر جائے آمین اور ناظرین آج کا جو ٹوپک ہے وہ بھی اپنے آپ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے بڑا خاص ٹوپک ہے جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو رب کی بے شمار نعمتیں ہیں ساتوں آسمان سے لے کر یہ زمین یہ تمام مخلوقات ہمیں بے شمار نعمتیں رب کی طرف سے ملتی ہیں کچھ لوگ جو ہے اس میں بہت زیادہ بلیسٹ ہیں جنہیں دنیا کی ہر آسائش جو ہے رب کی طرف سے دی گئی ہے لیکن ہم یہ کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا وہ میرا حق ہے وہ میرا نصیب ہے اور بس میں ہی اس پر آیاشی کرتا ہوں ایسا کیوں ہے جو چیز رب نے آپ کو دی ہے آپ کیا یہ سوچ ہمارے ذہنوں میں نہیں آتی کہ ہو سکتا ہے جو شامنے والا شک جو ہم سے سوال کر رہا ہے ہمارے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے وہ بھی رب کے آگے اتنا ہی مقبول ہوگا کیونکہ ہر انسان سے رب ستر ماہوں سے زیادہ جب پیار کرتے ہیں تو مجھے کیوں نوازا اور اس کو کیوں نہیں نوازا کیا یہ سوال میں نے اور آپ نے کبھی ایک دوسرے سے کیا اگر آج ہم کرتے ہیں تو اس کا کیا جواب ملے گا ہو سکتا ہے رب نے مجھے وسیلہ چنا ہو کہ وہ اپنی نعمت مجھے دے اور میں وسیلہ بنوں اور اس چکس تک رب کی نعمت کو پہنچا سکوں اگر یہ کام میں اپنی زندگی میں شروع کر دوں گی تو کیا میں رب کے آگے مقبولیت نہیں حاصل کر دوں گی اسی حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے اس میں سے اس مال میں سے جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا درجہ ملتا ہے انسان کے پاس نفس ہے اور اس کے ساست رحمت اللی العالمین کی تعلیمات بھی موجود ہیں لیکن شیطان کہتا ہے کہ اپنے مال میں سے خرچ نہ کرو خرچ کروگے تو تم غریب ہو جاؤگے کیسے کماؤگے کیسے کھاؤگے کیا کروگے لیکن اللہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو بھی ہے اس مال میں سے خرچ کرو میں تمہیں بخش دوں گا اور جو دیا ہوا مال ہے اس میں اور برکت دوں گا تو ہمیں کس راہ پر چلنا ہے کیا طریقے کار ہے اس پر آج ہم بات کریں گے اور ایسے لوگوں کے حوالے سے بھی بات ہوگی جو رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لئے کیا درجہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے اور اس محفل میں دو خوبصورت سی مہمان میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلی شخصیت جو بہت معتبر ہیں میرے لئے آپ سب کے لئے جب بھی آتے ہیں ہماری تعلیم فرماتے ہیں ہمیں بہت کچھ سکھا کر جاتے ہیں اور خدا رہا میں خود اس لئے یہاں بیٹھتی ہوں کہ ان سے سیکھا جا سکے سب لکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد صاحب اسلام علیکم مفتی صاحب کیسے مزاج ہیں مفتی صاحب کے ساتھ ایک اور بہتی معزز مہمان جو ناد خانی کا شرف حاصل ہے جو نے اپنے نے پہلے بھی مختلف چانلز پر دیکھا ہوگا آپ کو بھی سلام پاکستان میں آپ دونوں شخصیات کو جمعہ مبارک ہو اور پروگرام کا آغاز کریں گے قرآنی آیت سے جس طرح فارمیٹ ہے کہ ہم پہلے تلاوت کرتے ہیں تو آج مفتی صاحب وہ خود تلاوت کریں گے پچھلی بار جب مفتی صاحب دعا پڑھ رہے تھے تو میں نے دل میں خواہش کی تھی کہ اگلی بار مفتی صاحب سے کہوں گے کہ تلاوت کیجئے گا اور دیکھیں کبھی کبھی جب آپ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں جمعہ کے دن کو ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جب بھی آپ دعا کریں تو وہ قبولیت ہو جاتے تو مفتی صاحب وہ گھڑی قبولیت کی تھی کہ آج مفتی صاحب خود وہ تلاوت کریں گے اور تلاوت ہم مفتی صاحب کی سنیں گے اور اس کے ساتھ ایک میری بڑی گزارش ہے آپ سب سے کہ اس نشست کو جو میں بار بار کہتی ہوں کہ عبادت کا درجہ ہم دے سکتے ہیں اس پر بات کر سکتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جتنی جگہ پر ہم سکرین کے تھوڑ جا رہے ہوتے ہیں آپ درود پاک قبر جاری رکھا کیجئے اپنے دل میں جو آپ کے نیک تمانائے ہیں ان کو بار بار دہراتے رہا کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے استغفار پڑتے رہا کیجئے کہ ہم اپنے گناہوں کی تلافی بھی کرتے ہیں اور یقینا ہم انسان ہیں ہم نے غلطیاں بھی کی ہیں رب ہمیں معاف کرے اور ہماری ضرورتوں کو محمد کرنگی جی مفتی صاحب برہ حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیئن فإن اللہ به علیم كل الطعام كان حلل لبنی اسرائیل حلل لبنی اسرائیل اللہ ما حرم اسرائیل على نفسی من قبل ان تنزلت توراہ قُلْ فَأْتُو بِالتَّورَاتِ فَأْتُوْهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ مفتی صاحب سے ہی میں دخواست کروں گی کہ جو آیات انہوں نے پیش کی ہیں اس کے لئے اس کا ترجمہ ہمارے لئے پیش کریں اور اس کی تفسیر ہم جانیں گے اس کے بعد پھر ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور اللہ کی راہ ہمیں خرچ کرنا کتنا مقبول ہے اور جب انسان ایسا کرتا ہے تو اسے کتنا دلی اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے یہ بھی ہم اس حوالے سے بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے آج ہم نے چوتھے پارے کی ابتدائی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور سب سے پہلے میں اس کا ترجمہ ذکر کیا دیتا ہوں پھر اسی سے متعلق ہم موضوع پر گفتگو کریں گے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لن تنالو البرا تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے حتی تنفقو یہاں تک کہ تم خرچ کرو مما تحبون اس مال میں سے جو تمہیں محبوب ہے وما تنفقو من شئین تم جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمِ اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تم نے خرچ کیا اسے بھی جانتا ہے کل طعامی تمام کھانے کانحلل لبنی اسرائیلا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے اِلَّا مَا حَرَّمَ اسرائیلُ عَلَى نَفْسِهِ مگر وہ جو حرام کر دیا بنی اسرائیل نے اپنے آپ پر مِن قَبْلِ انْ تُنَزَّلَتْ تَوْرَا تورات کے اترنے سے پہلے یعنی اللہ نے حرام نہیں کیا تھا انہوں نے از خود اپنے اوپر حرام کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے فَأْتُو بِالْتَوْرَاتِ تم تورات لے آؤ فَأْتُوْهَا اور تم تورات کو لے کر آجاؤ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو تو چونکہ وہ سچے نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تورات کے مزامین کو بھی کئی اعتبارات سے اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر دیا کرتے تھے اور ان کو ماننے سے انکار کر دیا کرتے تھے یہ ابتدائی آیات کا ترجمہ ہے صحیح اگر اسی آیت کی اسی آیت کی میں چاہوں جو آپ نے ترجمہ بھی پیش کیا اور آیت کو بھی پیش کیا تو اس کی اگر تفسیر جانا چاہوں جو اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے جو چیز ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ کیا ہے دیکھیں اس آیت مبارکہ کے انتخاب کا ایک بڑا اہم مقصد تھا چونکہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ انہی آیات کا انتخاب کریں کہ جن پر ہم گفتگو کرتے ہوئے موضوع کو متعین کر سکیں ان آیات کے انتخاب کا ایک جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی تعداد ہے غربہ کی جن غربہ کا جیسا کہ آپ نے انٹروں میں بھی ذکر کیا کہ خیال نہیں رکھا جاتا ان تک ان کا حق زکاة کی صورت میں یا صدقات کی صورت میں جو اللہ نے ہمارے مال میں متعین کیا ہے وہ نہیں پہنچایا جاتا تو اس آیتیں مبارکہ میں اللہ تبارکہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پاسکتے یعنی نفی تعقید بلن ہے کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پاسکتے کب تک فرمایا حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُون جب تک کہ تم اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نیکی کو پانا چاہتے ہیں بھلائی کو پانا چاہتے ہیں نجات کو پانا چاہتے ہیں اور تقوی کو پانا چاہتے ہیں تو اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا اب ہمارے ہاتھ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ افراد جو خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں بہت مالدار ہوتے ہیں بلکہ اتنا مال ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ بھی کرے تو ان کی چار چار نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں لیکن انہی کے رشتہ داروں میں یا انہی کے پڑوس میں یا انہی کے جاننے والوں میں کئی ایسے دوست احباب ہوتے ہیں جن کی بچیوں کی شادیاں صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہوتی کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ان کے پاس اسباب نہیں ہیں کئی ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں پر فاقع ہو رہے ہوتے ہیں ماں اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہی ہوتی ہیں اور کئی ایسے گھرانے بھی ہیں کہ جہاں پر لا علاج امراض کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے پاس میڈیسنز خریدنے کے پیسے نہیں ہوتا تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا دردناک پہلو ہے کہ جس پر میں یہ چاہ رہا تھا کہ بات بھی ہو کہ ہم کیوں ان تعلیمات سے یعنی ہم نے صرف اس حد تک اپنے آپ کو کیوں محدود کر لیا کہ جی ہم نماز پڑھ لیں روزہ رکھ لیں زکاة دے دیں اور حج کر لیں اور انڈیٹ سال ہم حقوق العباد جو ہے اس کو ہم نے فراموش کر دیا ہم نے جو ہے وہ ادا نہیں کرنے یہ ایک بڑی علمناک صورت آرہی ہے جیسے رمضان آ رہا ہے میں بس یہ جیسے رمضان آ رہا ہے اب رمضان میں الحمدللہ پاکستانی قوم بلا مبالغہ عربوں روپے زکاة کی مد میں نکالتی ہیں لیکن مجھے تکلیف یہاں پر ہوتی ہے کہ وہ عربوں روپے مختلف ادارے لے لیتے ہیں اپنے آکاؤنٹ میں جمع کر دیتے ہیں انہی اداروں کے ایمپلوئیز میں ایسے افراد ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں اور ان تک بھی نہیں پہنچتے ہیں تو میں اکثر اس بات پر زور دیتا ہوں کہ یہاں پر جو حکم دیا گیا کہ حتی تنفقو یہاں تک کہ تم خرچ کرو جمع کرانا نہیں کہ آپ کسی ادارے کے پاس جمع کرانا دیں تم خرچ کرو فور ایمپل میں زکاة دے رہا ہوں یا میں صدقہ دے رہا ہوں اور میرے جاننے والوں میں کوئی مستحق ہے تو میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں کسی ادارے کو نہ دوں میں اس مستحق کو ڈائریکٹ دوں اس طرح کیا ہوگا کہ جو مستحقین ہیں ان تک اموال ڈائریکٹ پہنچیں گے اور اموال میں خیانت نہیں ہوگی ہمارے جتنے کرپشن کے کیسز بنتے کیوں بنتے ہیں کہ عربوں روپے آگئے زکاة کی مد میں ایک ادارے نے جمع کر لیے اب وہ سوچتے ہیں کہ عربوں روپے ہم کہاں پہ خرچ کریں اور وہ ادارے بھی یہ چاہتے ہیں بعض اچھے ادارے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن بعض اسے ادارے میری معلومات کے مطابق موجود ہیں کہ جو بچارے غرابہ کو ان کی عزت نفس کو بلکل ختم کر کے دیتے ہیں ان کو اتنا زلیل کر دیتے ہیں اتنا رسوا کر دیتے ہیں لمبی لمبی لائنے رگی ہوئی ہوں گی ان کا بہیوئر اتنا ہوتا ہے کہ جیسے وہ خود اس مال کے مالی کو حالانکہ اللہ تعالی نے انہیں امین بنایا تو یہ ہماری قوم کی ذمہ داری ہے کہ اپنا پسندیدہ مال اپنے ہاتھ سے اگر وہ خرج کر سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے ریاکاری اور یہ جو سوچ آ جاتی ہے یہ یقیناً انسان کو خسارے میں لے کر جاتی ہے اور مفتی صاحب کہہ رہے تھے تو ایک بات جو میں نے پڑھی تھی میں اگر غلط بھی ہوں تو مفتی صاحب میری اصلاح کریں گے کہ تلاش کرو ایسے لوگوں کو جو مستحق ہیں مفتی صاحب اسی جملے کا لفظ کا استعمال کیا گیا اور وہ لوگ نہیں جو ہمیں سڑکوں پر چلتے ہوئے سگنلز پر یہاں آ کر ہم سے سوال کرتے ہیں ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو سفید پوش ہے جو سوال بھی نہیں کر سکتا اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور اس طرح ہم ان کی مدد کریں کہ اگر ہم ایک ہاتھ سے ان کو دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتا بھی نہ چلے یہ حقیقتیں ہیں جو ہمیں اس وقت سمجھنی ہوں گی اور اگر ہم ان حقیقتوں کو فراموش کر دیں گے تو یقیناً لوگ تو ہمارے انتظار میں ہیں ہم خود خسارے میں جاتے جائیں گے تفصیلاً اس حوالے سے اور بھی مزید بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جو آج ہمارے ساتھ امتیاز حسین صاحب موجود ہیں میں ان سے درخواست کروں گی کہ کوئی خوبصورت سا کلام پیش کیا جائیں بسم اللہ دفاع پڑھ لیجیے اللہ ہم سنگی آیا 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 کرتا ہے سنا تیری برستا 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 ہم سنگی آیا اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردان اللہ 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 وہ سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان وہ سورہ یاسین کے ہو سورہ اخلاص وہ سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان قرآن کے لفظوں کی سنا اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ ہو اللہ جب نزا کے عالم میں یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرہ پاک کے زہرہ پاک کے زہرہ پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدین بلانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا غی خوب نظارہ کیا غی خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اور بے سایا ہے بے سایا ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایا پر ہے آپ کا سایا عرش معلہ بنا محلہ دید کو رب نے بھلایا دید کو رب نے بھلایا حشر تلکنا حشر تلکنا حشر تلکنا ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے غصنین کے نانا میں خرش کرنا اس سوالے سے ہم بات کریں آپ کال بھی کر سکتے ہیں پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں وہ لوگ جن کو رب کی طرف سے نوازہ جاتا ہے اس دنیا میں مال سے عزت سے اور وہ کنجوسی کرتے ہیں اس دنیا میں تو انہوں نے کنجوسوں والی زندگی گزاری حساب وہ امیروں مالا دیں گے ایسا ہی ہے نا حساب کتاب تو ان کا وہی ہوگا جو ان کو ملا ہے تو یہ تو پھر وہ خسار گھاٹے میں رہے یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی بلکل اس میں کہ اللہ نے مال دیا تھا اور اس مال میں غربہ کا حصہ تھا اور انہوں نے انہیں ان کا حصہ نہ دیا اور یہ وہ مال ہے جو آخرت میں ان کے لئے عذاب کی صورت اختیار کرے گا اور بقاعدہ جو ہے اگر انہوں نے اپنے مال میں سے زکاة ادا نہیں کی ہے جو غربہ کا بنیادی حق ہے اور زکاة فرض ہے ڈھائی پرسنٹ سال گزرنے کے بعد تو پھر قیامت کے دن انہیں اس کا جواب دے ہونا ہوگا اور اس کے لئے بہت ساری وعیدات نبی کریم علیہ افضل صلاتی و تسلیم نے بیان فرمائی ہے کہ جہنم میں مختلف عذابات ایسے لوگوں کو دیے جائیں گے تو اس لئے اس کا خیال رکھنا چاہیے امتی صاحب یہ بتائیے کہ بہترین طریقہ کیا ہے اللہ کی راہ میں بہترین طریقہ کیا ہے مال خرچ کرنے کا میں کیا طریقہ کار اختیار کروں کہ وہ رب کے آگے مقبول ہو جائے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی تمہارے چہروں کو اور تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں چہروں کو دیکھ کر یا عملوں کو دیکھ کر رائے قائم کرتے ہیں اللہ تعالی تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے تو ایک تو یہ چیز متعین کر دیجئے کہ قلت اور کسرت یعنی جو چیز آپ دے رہے ہیں وہ کم ہے یا زیادہ ہے یہ ہمارے اعتبار سے ہے اللہ کی بارگاہ میں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ قلت اور کسرت نہیں ہے وہ اخلاص ہے کہ آپ یہ مال کس لیے خرچ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث طویل کے اندر ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن تین مختلف لوگوں کو لائے جائے گا جن کے بارے میں سب سے پہرے فیصلہ ہوگا ان میں سے ایک سخی کی بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن ایک سخی کو لائے جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا کہ میرے بندے میں نے تجھے یہ اطا فرمایا تھا یہ اطا فرمایا تھا اور وہ کہے گا بلکل مولا تُو نے مجھے یہ سب اطا فرمایا تو اللہ اس بندے سے فرمایا گا کہ میرے بندے تُو نے میرے لیے کیا کیا دیکھیں ہم بہت سارے کام دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ بندہ کہے گا مولا میں نے ہر وہ راستہ جس میں تیرے لیے خرچ کرنا بنتا تھا میں نے اس راستے میں خرچ کیا اللہ تعالیٰ فرمایا گا قذبتہ تُو نے جھوٹ کہا تُو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے تجھے جو ہے وہ سخاوت کرنے والا کہا جائے کہ کتنا سخی آدمی ہیں حاجی صاحب کتنا خرچ کرتے ہیں کتنا سخاوت سے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا گا وہ تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی عجر نہیں ہے میرے فرشتو اسے موں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو یہ میری بات نہیں ہے یہ ہم سب کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث صحیح ہے تو سب سے اہم چیز ہی ہوتی ہے کہ ہم جب کوئی اچھا کام کر رہے ہوں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں ہمارے آپ پرابلم کیا ہے ایک صرف میں آپ سے بات پوچھے چلوں آج کل تو یہ بھی کہا کہتے ہیں یہاں دو چیزیں ہیں ایک وہ بات کہ آپ جب دیں یا کسی کی مدد کریں تو آپ کے دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلیں لیکن آج جس معاشرے میں ہم ہے جس افرہ تفریح میں ہم رہتے ہیں یہاں کہتے ہیں دوسروں کی ترغیب کے لیے آپ ان کو بتائیں کہ تاکہ شاید ان کے دل میں بھی جو ہے وہ رحمدلی پیدا ہو سکے یہاں تاری نہیں ہوں لیکن پھر لوگ اس وقت کہتے ہیں کہ اتنا سخی ہے لوگوں کی مدد کرتا ہے اس سے سیکھو تو پھر انسان کس جگہ پر کھڑا ہے کہاں صحیح ہے دو الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں باتیں اپنے اعتبار سے درست ہیں میں اس بات کی طرف آنے سے پھر ایک جملہ مکمل کروں جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ معذرت کے ساتھ آج ہمارے معاشرے میں کوئی اچھا کام کرتا ہے نا تو وہ کرنے کے بعد خلوت میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ ارض نہیں کرتا کہ مولا تو نے توفیق دی میں نے خرچ کر دی ہے کیونکہ خرچ کرنے کی توفیق تو وہی دیتا ہے وہ لوگوں سے پوچھتا ہے ہاں بھئی میں نے کیسا کیا ہاں بھئی کیسا ہوا مزہ آیا نہیں آیا کیسا جیسا میں کر سکتا ہوں ویسا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا میری طرح کا کوئی اور ہے یہ ہماری نیتوں کا فساد ہے کہ اگر آپ کو اللہ توفیق دے رہا ہے تو آپ خلوت میں جا کے اللہ کا شکر ادا کریں اور وہ جو حدیثیں مبارکہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے کہ آپ نے کیا خرچ کیا ہے یعنی چھپا کر دیں یہاں پر دو الگلک چیزیں ہیں ایک تو دیکھیں اصل یہ ہے کہ ریاکاری تو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں بینگا مسلم تو ہم وہ لوگوں کے لیے نہیں کرتے اللہ کے لیے کرتے ہیں جب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں یہ تمنا نہیں آنی چاہیے کہ فلان کو بھی پتا چل جائے فلان کو بھی پتا چل جائے بلکہ ہمارے ہاتھ تو ایسے بھی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اگر جمعہ کے دن مسجد میں کوئی پانچ سو ہزاروں پر چندہ دے کے آتے ہیں تو گھر میں آکے اپنی زوجہ کو بھی بتاتے ہیں بیٹوں کو بھی بتاتے ہیں بیٹیوں کو بھی بتاتے ہیں یہ اچھا ہے کہ انہیں ترغیب ملے لیکن سارے دوستوں کو بتانا سارے رشتہ داروں کو بتانا اور پورا ہفتہ اس کا جو ہے وہ ڈھول پیٹنا ہوتا ہے ڈھول پیٹنا کہہ دیجئے پروپیگنڈا کرنا کہہ دیجئے کچھ بھی کرنا ہے اس میں پھر ریاکاری ہمیں نظر آتی ہے اور اخلاص نظر نہیں آتا اس میں جو آپ کی دل کی نیت ہے وہ بیسکلی بات یہ ہم قربانی بھی جو کرتے ہیں اس میں کیا ہے وہ گوشت اور وہ خون وہ تمام چیزیں جو ہماری نیت ہے وہ رب تک جاتی ہے اور یہاں پر بھی یہی مقصد ہے بات کرنے تھا اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ دیکھیں جب ایک عمل ہمارے اور اللہ کے درمیان ہو تو اس میں اخلاص ہوتا ہے ہوتا ہے کیا ہے کہ جب لوگوں کو پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اخلاص پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان پھر ہمارے دل میں یہ بات لاتا ہے یہی تو نقص ہے یہی تو ظرف ہے فلان جو ہے وہ آپ کے اس عمل سے متاثر ہو رہا ہے فلان آپ کی تعریف کر رہا ہے اب مجھے فور ایگزمپل پتا چلے کہ فلان جو ہے میری تعریف کر رہا ہے اب آپ مجھے بتائیں بندہ تو پھولے نہ سمائے وہ تو کہے گا واجی میری طرح کا تو دنیا کے اندر کوئی اور ہے ہی نہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اپنی تمام تر بدعامالیوں کی وجہ سے کہ باوجود اور سر عام بدعامالیہ کر رہے ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم سا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے ہم جیسا تو افضل کوئی نہیں ہے تو جب ایک معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے تو اخلاص رہتا ہے اور وہ معاملہ جب بندے اور اللہ سے نکل کر لوگوں کے درمیان چلا جاتا ہے تو اس میں اخلاص لانا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ایک پہلو جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ بعض ایسے مواقع ہیں کہ جن پر اعلانیہ دینا افضل ہوتا ہے ان میں ایک ہے زکاة زکاة اعلانیہ دینا افضل کیوں ہے کہ چونکہ زکاة فرض ہے اگر آپ چھپ کر دیں گے تو لوگ آپ کے بارے میں بدگوانی کریں گے کہ ان پر زکاة فرض ہے اور انہوں نے نہیں دی تو جب آپ اعلانیہ دیں گے تو وہ آپ کی طرف سے مطمئن ہو جائیں گے کہ زکاة دی دی اور وہاں پر اعلانیہ دینا افضل ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کے دینے کی وجہ سے لوگوں کو ترغیب ملے جیسے مثال کے طور پر ایک تعمیر مسجد ہے اب تعمیر مسجد کے لیے ہمیں جماعت المبارک کا خطاب ہو رہا ہے ہمیں لوگوں کو ترغیب دلانی ہے کہ آپ مسجد کی تعمیر کے اندر اپنا حصہ شامل کیجئے اب میں خود ترغیب دلانے والا کئی بار الحمدللہ احسا ہوا کہ میں خود اپنی جیب سے پانچ ہزار روپے نکال کے چندے میں دیتا ہوں سب سے پہلے آغاز میں کرتا ہوں اب میں نے آغاز کیا ترغیب دلانے والے میں تو جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پھر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تو یہاں پر اگر آپ اعلانیہ طور پر دیتے ہیں فور ایکزمپل تو یہ اخلاص کے ساتھ دینا ہوا کیونکہ مقصود ریاکاری نہیں ہے بلکہ مقصود لوگوں کو ترغیب دلانا ہے اور یہ بھی مقصود نہیں ہے کہ آپ ہزاروں روپے دیں جتنی آپ کی توفیق ہے جو آپ کو لگتا ہے آپ بہتر کر سکتے ہیں وہ آپ اپنا حصہ جو ہے وہ ضرور شامل کریں آپ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لئے گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بناتا ہے اب ایک شخص وہ ہے جس کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ پوری مسجد تعمیر کرے تو مفتی عمدیار خان نائم رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی طاقت کے مطابق مسجد میں ایک اینٹ بھی لگواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے بھی جنت میں گھر بناتا ہے تو وہاں پر یہ بھی دیکھا جاتا کہ آپ پوری مسجد تعمیر کر رہے ہیں ایک شخص ایک کرو روپے دیتا ہے مقصود لوگ کہیں کہ حاجی صاحب نے مسجد بنوا دی اور ایک شخص سے چھکے سے جا کے چندے کی پیٹی میں ایک روپیہ ڈال دیتا ہے اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں جو قدر و منزلہ تھے اس ایک روپے کی ہے ایک کرو روپے کی نہیں ہے کیونکہ یہ اخلاص سے ڈالا گیا ہے بے شک اور اگر کوئی بڑی اماؤن اخلاص کے ساتھ دی جاتی ہے تو وہ پھر بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عجر عطا فرمائے گا آرائی جناب اچھا مبتی صاحب ایک اور سوال کی طرف آؤں گے اس کے بعد میں ان سے کلام سننا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں اب جس محول کا ہم شکار ہیں ہمیں اکثر یہی نہیں پتا چلتا کہ ہم غلط ہیں یا صحیح ہیں جو غلط ہے وہ بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں میں محنت سے کر رہا ہوں اور میں ٹھیک ہوں کچھ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کے بڑے بڑے کارنامے سامنے آئے لیکن لوگوں کی مدد کرنے میں وہ ہمیشہ سرے فیرس رہے انہوں نے لوگوں کی مدد کی جب آپ کسی کو نقصان پہنچا کے کسی کو دھوکہ دے کر چیٹ کر کے یا کرپشن کر کے یا لوگوں کا حق مار کے آپ پیسہ کماتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو سالانہ اتنا پیسہ دیتا ہوں یا لوگوں کی مدد کرتا ہوں اتنے لوگوں کو عمرے پہ بھیجتا ہوں شادی کراتا ہوں تو کیا ان کا وہ جو مال ہے وہ مقبول ہے ان کی وہ جو نیت ہے وہ مقبول ہے دیکھیں یہاں پہ میں کٹیگوریکل اس کا جواب دینا چاہوں گا کیونکہ یہ ایک بڑا ہمارے پاکستان کا ایشو ہے کہ کئی ایسے لوگ جو اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی جو سورٹ آف انکم ہے اس پر اعتراض اٹھتا ہے کہ وہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے اگر تو کسی کا مال حرام کا ہے اور وہ مال حرام سے کسی کو حج کرواتا ہے یا عمرہ کرواتا ہے یا کسی بچی کی شادی کرواتا ہے یا اس طرح کا ایکس وائی زیٹ کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے تو یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ حرام مال سے کیے جانے والا اچھا عمل قبول نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حرام مال ناپاک ہے اور حدیث کریم آہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہے نہیں قبول فرماتا مگر پاک کو تو یہ کیا ہوا کہ آپ نے ایک طرف بہت سارے لوگوں کا خون کر کے یعنی ان کے حق طرف کر کے پیسہ جمع کیا اور دوسری طرف چند لوگوں کو عمرہ کرا کے کہا میرا سارا مال پاک ہو گیا یعنی ہم نے بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کی بات ہو گیا کچھ ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو اپنا دل مطمئن کرنے کے لیے سو لوگوں کے گھروں میں راشن ڈلوا دیں گے اور اس سے یہ سمجھیں گے کہ جو میں نے پانچ کروڑ روپے کی کرپشن کی تھی اس میں سے پچاس لاکھ روپے میں نے خرچ کر دیئے تو بکیہ ساڑھے چار کروڑ روپے پاک ہو گیا ایسا نہیں ہے جن پر آپ خرچ کر رہے ہوتے ہیں دیفنیٹلی وہ تو نہیں جانتے نا پہتر طریقے سے ان کے لیے کوئی حکم نہیں ان کے لیے کوئی حکم نہیں یہ خرچ کرنے والے اچھا دیکھیں اس میں ایک اور میں بات کہہ دوں بہت اہم ابھی ہم جب یہ بات کر رہے ہیں تو ہمارے ناظرین بھی اپنے ذہنوں میں بہت ساری شخصیات کو لے کر آ رہے ہوں گے وہ فلاں سیٹ فلاں سیٹ فلاں سیٹ ہم لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے ہم کسی کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے وہ جانے اس کا رب جانے یہ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ میں اپنا محاسبہ کروں جو سننے والے ان میں سے ہر ایک اپنا محاسبہ کرے کہ میں تو ایسا نہیں کرتا ہاں ان سننے والوں میں کوئی ایسا سیٹ ہے کوئی ایسا مالدار ہے کہ جو اس طرح کرتا ہے تو وہ اپنی اصلاح کرے اگر ہم دوسروں پر تنقید کرنا شروع کر دیں گے تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے اچھا یہاں ایک شخص جو کرپشن کرتا ہے یا جو چیت کرتا ہے لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے اور مال کم آتا ہے اس کے بعد اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے کیا یہ غلط ہے اور وہ اس مال سے لوگوں کی مدد کرتا ہے وہاں وہ توبہ بھی کر چکا ہے اور اس کی نیت بھی تبدیل ہو چکی ہے اور اس نے یہ سوچے کہ یہ جو اب میں نے کمال یا لوگوں کے ساتھ حق تلفی کی زیادتی کی لیکن اس پہ میرا کوئی حق نہیں ہے تو چلو میں اب اس کو توبہ کر کے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں یہاں اس سیچوئیشن میں آتا ہے یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اب جب اسے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی تو سب سے پہلے ماضی میں جو ہوا اس پر ندامت ہو بے شک ایٹ فیوچر مستقبل میں اس طرح کی کوئی کرپشن کرنے کا ارادہ نہ ہو اور ایٹ پریزنٹ وہ کیا کرے گا ایٹ پریزنٹ وہ یہ کرے گا کہ جن کا حق تلف کیا تھا سب سے پہلے تو انہیں ان کا حق دے اب ہوتا ہے یہ کہ جن کا حق تلف کیا انہیں نہیں دے رہے دیگر غربہ کو دے دیا تو یہ یہ ایکسپٹڈ نہیں ہے پہلے جن کا مال ہے آپ انہیں دیں گے نا اگر بالفرز وہ افراد نہیں مل رہے تو یہ تو کنفرم ہے کہ یہ جو مال ہے یہ حرام کا ہے اب حرام جو مال ہوتا ہے اس میں آپ ثواب کی نیت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ حرام مال ہے اس میں آپ ثواب کی نیت کیسے کریں گے کیونکہ ثواب کی نیت تو اچھے کام میں کی جاتی ہے تو اب آپ اسے بغیر ثواب کی نیت کے فقارہ کو دے لیں لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کی نیت چونکہ اچھی ہے آپ نے توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر بھی عجر عطا فرمائے گا یہاں مفتی صاحب یہ بھی شورٹلی بیان کر دیجئے گا کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم رہ رہے ہوتے ہیں مطلب ہمارے بہن بھائی ہمارے پیرنٹس ہیں آپ شوہر ہیں بیگم ہیں جو آپ کی فیملی ہے یا آپ کے رشتہ دار ہیں کچھ لوگ اپنوں کو نہیں ان کا خیال رکھتے ان کو دیتے لیکن دنیا کو دکھانے کے لئے دوسروں کا بڑا خیال کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اگر آپ گھر میں جائیں تو گھر والے ان سے پریشان ہوتے ہیں تو اپنے گھر والوں کا خیال کرنا ان کی ضروریات کو پورا کرنا کیا یہ ثواب کے زمرے میں نہیں آتا ہے یا وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی غیر رشتہ دار پر صدقہ کیا جائے تو وہ ایک صدقہ ہے اور وہی صدقہ اگر رشتہ دار کو دیا جائے تو فرمایا ثانتانی وہ دو صدقے ہیں وہ کس طرح دو صدقے ہیں کہ ایک تو صدقہ دینے کا ثواب دوسرا قریبی رشتہ دار کے ساتھ صلح رحمی کرنے کا ثواب ہے اب ہماری پرابلم یہ ہے نا کہ ہمارے ذہن میں فطور یہ ہے کہ ہمارا غریب رشتہ دار غریب رہے گا تو مجھے بنگلے میں رہنے میں مزہ آئے گا ہمارا غریب رشتہ دار غریب رہے گا وہ موٹر سائیکل پر ہوگا میں گاڑی میں ہوں گا کتہ طلخ جملہ آپ پول رہے ہیں مفتی صاحب یہ ہے لیکن یہ ہے لیکن یہ بہت کڑوی فقیقت ہے میں بتاؤں گا کس کو کہ میں نے اتنا مہنگا جوڑا پہلا ہے وہ غریب رکھنا اس لیے چاہتے ہیں کہ انہیں دکھا کر مزہ آتا ہے مجھے گاڑی میں گھومنے کا مزہ تب آئے گا جب میرا غریب رشتہ دار موٹر سائیکل پر ہوگا اگر آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو کہ ان کے غربہ رشتہ داروں کے پاس اگر اچھی چیز آ جائے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس اپنی گاڑی کیوں آئی ہے یا اس کے پاس اپنا گھر کیوں آیا ہے یہ ایک علمیہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ذہن سے یہ فطور نکالنا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر ہمارا قریبی رشتہ دار ہے اور ہم ایون آپ یہاں تک دیکھئے حکم شرعی یہ ہے کہ آپ زکاة کی رقم سگے بھائی اور سگی بہن کو دے سکتے ہیں بے شک اور وہاں پر آپ کو دو سواب ملیں گے ایک ادائیگی زکاة کا سواب ملے گا سیکنڈ آپ کو صلح رحمی کرنے کا سواب ملے گا اور وہاں پر یہاں تک عزت نفس کے حوالے سے بتایا گیا کہ اگر آپ بہن بھائی کو زکاة دے رہے ہیں تو انہیں یہ نہ بتایا کہ ہم زکاة کی رقم دے رہے ہیں بلکہ زکاة کی نیت کر لیں انہیں کہیں آپ ہماری طرف سے تحفہ رکھئے اور عید کی تیاری کر لیجئے گا آپ کی زکاة بھی ادا ہو گئی اس کی عزت نفس بھی مجرور نہیں ہوئی اور آپ کو دوگنا سواب ملے گا لیکن ہم چاہتے ہی نہیں ہمارا بھائی ترقی کرے اور یہاں یہ بات نہیں کہ جس کے پاس نہیں ہے جو سوال کر رہے وہ آزمائش میں ہے بلکہ جس کے پاس رب کا دیا ہوا مال موجود ہے وہ زیادہ آزمائش میں ہے کہ وہ اس کا کیسے استعمال کرتا ہے میں درخواست کروں گے آپ سے ایک کلام پیش کیا بہت خصورت کلام جب مکتی صاحب مدینہ شریف جا رہے تھے تو اس دوران میں نے آپ کی شو میں ایک کلام پیش کیا سکوں ملے گا وہیں جب مدینہ جاؤں گا سوال یہ ہے میں کب مدینہ جاؤں گا ہر ساس سے آتی ہے صداحہ اے مدینہ ہے اتنی شدید اب تو ہے اتنی شدید اب تو تمنا اے مدینہ ہر ساس سے آتی ہے صداحہ اے مدینہ جاغوں تو اسی دھن میں رہوں رات گئے تک سو جاؤں میں سو جاؤں سو جاؤں تو خوابوں میں نظر آئے مدینہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا ہر ساس سے آتی ہے صداحہ اے مدینہ سبحان اللہ ہائے مدینہ میری بھی ایک خواہش ہے کہ میں یہ کبھی کہوں کہ ہاں میں نے مدینہ دیکھ لیا آمین کہیے دعا کیجئے اپنے لئے بھی میرے لئے بھی کہ بلاوا آئے اور ہم جو ہے وہاں حاضری کے لئے حاضر ہوں بڑی خواہش ہے دل میں رب قبول کرے آمین مفتی صاحب درخواست سے آپ سے کہ ہم جس طرح ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہم آپ کے لئے ایک وظیفہ پیش کرتے ہیں مفتی صاحب کی اجازت سے جس طرح کی لئے ہوتا ہے جس طرح پڑھ سکتے ہیں اس وظیفے کو مشکلات بہت ہیں پریشانیاں بہت ہیں بس کوشش ہے چھوٹی سی کوشش ہے کہ شاید تھوڑا سا ہم بھی حصہ دے سکیں اور آپ کی مشکلات کو کم کرنے میں ہمارا کوئی کردار ادا ہو سکے سو آج جو وظیفہ مفتی صاحب آپ کو جس کی اجازت دیں گے وہ ہے جنات کو بھگانے کا وظیفہ ویسے تو انسانی شکل میں بھی بڑے سارے جنات ہمارے اردگرد موڈود ہیں ان کے حوالے سے بھی پوٹھیں گے ان کو کیسے بھگایا جائے ان سے کیسے بچا جائے لیکن جو مخلوق ہے جنات ان کو کیسے خود سے دور رکھا جا سکتا ہے ان کو کیسے بھگایا جا سکتا ہے اس کا وظیفہ مفتی صاحب آپ کے لئے پیش کریں سکرین پر بھی موڈود ہوگا آپ اسے فالو کر سکتے ہیں جی مفتی صاحب ہر پروگرام میں ہم ایک وظیفہ ذکر کرتے ہیں اور وہ ہمارے پیچ پر بھی غالباً موجود ہوتا ہے اور سکرین پر بھی جب لوگ نئے مکان میں منتقل ہوتے ہیں شفٹ ہوتے ہیں تو بعض اوقات نئے گھر میں جنات کی پرابلمز آ جاتی ہیں اور بعض اوقات کسی پرانے گھر میں رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی جنات کے کیسز آ جاتے ہیں اور لوگ مختلف عاملین کو لے کر آتے ہیں کہ آپ آئیے اور کوئی ایسا وظیفہ کیجئے کہ جنات بھاگ جائیں اچھا گھروں پر بھی لوگوں پر بھی تو ہو جاتے ہیں ہاں لوگوں پر بھی ہو جاتے ہیں یہ فیلحال تو جو ہم وظیفہ بتا رہے ہیں یہ گھروں میں یہ تو گھروں سے جنات کو بھگانے کا ہے جو لوگوں پر ہو جاتے ہیں اس میں تو عوام الناس کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے بعض اوقات حاضری ہو جائے تو بڑی مشکلات آ جاتی ہیں تو گھر سے جنات کو بھگانے کا طریقہ کاری کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ خود بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں طریقہ کار کیا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے آخری جو تیسوا پارا ہے اس میں ایک سورت ہے جسے ہم کہتے ہیں سورة نصر مختصر سی سورت ہے سورة نصر گیارہ مرتبہ پانی پر پڑھ کر دم کر دیجئے یعنی گیارہ بار پڑھ دیجئے اور پھر پانی پر دم کر لیجئے اور گھر کے چاروں کونوں میں ڈال دیجئے چاروں کونوں سے مراد کیا ہے کہ اگر واقعتاً جنات ہیں کبھی ان کا وجود نظر آ جاتا ہے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں یہ عمل فورٹی ون ڈیز تک کریں گے کہ روزانہ جو ہے سورة نصر گیارہ بار پڑھیں گے پانی پر دم کیجئے اور گھر کے ہر ہر کونے میں ڈال دیں ہر ہر کونے سے مراد کیا ہے یعنی ایک کمرہ ہے اس میں چار کونے ہیں پھر دوسرا روح میں اس کے چار کونے ہیں سہن کے اندر جو جو کونے ہیں وہاں پر ڈال دیجئے فورٹی ون ڈیز میں انشاءاللہ الجلیل آپ کا گھر جنات سے مکمل طور پر پاک ہو جائے گا اور آپ کو پتا کس طرح چلے گا پتا اس طرح چلے گا کہ جو پہلے چیزیں غائب ہوا کرتی تھیں یا ان کا وجود محسوس ہوتا تھا یا وہ نظر آ جائے کرتے تھے تو انشاءاللہ الجلیل اس کے بعد نظر نہیں آئیں گے تو مختصرا سورہ نصر گیارہ مرتبہ پانی پر دم کر کے سب کونوں میں پانی ڈال دینا ہے اور یہ عمل فورٹی ون ڈیز یعنی اکتالیس دن تک کرنا ہے تو اللہ تبارکہ وطالعہ اس کی برکت سے جنات سے نجات عطا فرمائے گا اوکی رائی جنات تو ضرور اچھا مفتی صاحب ایک اور بھی چیز یہاں بیان کرتے چلیں کہتے ہیں کہ ازان بھی دینے چاہیے کچھ دنوں بعد آپ اپنے گھر میں ازان دیتے رہیں جو گھروں کے مرد دھزرات ہوتے ہیں ان کے لئے تو کیا یہ بھی بہتر ہے طریقہ مختلف طریقے علاج ہوتے ہیں جس طرح ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو مختلف طریقے ہوتے ہیں اسی طرح روحانیت میں مختلف طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ وہ جو ہم نے بتایا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر کے ہر کمرے میں آزان دیں بلکہ ہر کمرے کے دروازے پر آزان دیں اور اس طرح آزان دیتے فور ایکزمپل تین روح میں ہر دروازے پر آزان دیں اور آخری جو آزان ہے وہ اپنے مین گیٹ پر دیں یعنی گھر کا جو مین دروازہ ہے جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں وہاں پر آپ آزان دیں تو انشاءاللہ جلیل گھر جنات سے پاک ہو جائے گا یہ بھی ایک طریقہ ہے جناب تو یہ وظیفہ جو سکرین پر بھی موجود تھا مفتی صاحب نے آپ کو بتایا آپ اسے فالو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نہیں نوٹ کر سکے تو سلام پاکستان کا جو فیس بک کا پیج ہے وہاں پر بھی اسے بتا دیا جائے گا وظیفہ کو ڈال دیا جائے گا وہاں سے جو ہے اسے فالو کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ مفتی صاحب کی اجازت ہے سب کے لیے جو وظائف ہم بتاتے ہیں تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری عوام بیچاری خود کرے عاملوں کے پاس تو آپ کو پتہ ہے دو دو سو ٹوکن انہیں لینے پڑتے ہیں نمبر لگانا پڑتا ہے اور بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں اور ہمارے بعض ایسے عاملین بھی ہیں جو پھر چیٹ بھی کرتے ہیں اور لوگ پھر ہمیں شکایات کرتے ہیں تو یہ وظائف بتانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ خود کیجئے لیکن قرآن کریم ہر ایک کے لیے ہم جو بتا رہے ہوتے ہیں وہ قرآنی وظائف ہوتے ہیں تو آپ خود کیجئے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ شفاہ عطا فرمائے گا کیونکہ کلام الہی میں بہت تاثیر ہے اس پر کسی کو اختلاف نہیں اور جب آپ خود کرتے ہیں تو اس میں آپ کی نیت بھی شامل ہو جاتی ہے اور میں اکثر ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک ہے کوئی آپ کے لیے پڑھے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ خود اپنے لیے پڑھیں تو انڈرسٹور بات ہے کہ جب آپ خود پڑھیں گے تو اس کی برکات آپ کو بھی ملیں گی جب آپ اپنی زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہیں تو اس کی تاثیر آپ کی روح اور آپ کے بدن کے اندر آئے گی تو اس لیے خود پڑھنا بہت بہتر ہوتا ہے آرائی جناب آخر میں ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دعا جو ہے مفتی صاحب سے کہیں کہ ہماری دعا پیش کریں اور اس کے ساتھ میں امتیاز حسین چشتی صاحب سے بھی درخواست کروں گی کہ مفتی صاحب اپنی دعا مکمل کریں گے تو آپ دعایا کلمات جو ہے وہ پڑھ دی جائے گا اور اس نشست کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے کیونکہ دعا پر یہ اختتام ہو جائے گا ہمارے آج کے اس پروگرام کا میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ٹاپک ہم آپ کے لئے چنتے ہم کیا چنتے ہیں مفتی صاحب ان کا سیلیکشن کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو نفسہ نفسی ہے یہ جو پریشانی ہے اس میں کہیں ہمیں کچھ تھنڈا کچھ سکون حاصل ہو سکے اور یہ تھنڈی ہوا کا جھونکہ میں کہتے ہوں اپنے اس پروگرام کو کیونکہ اس سے ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مزاجوں میں ایک دستک ہوتی ہے جو ہم دیتے ہیں تو جو رب نے آپ کو دیا ہے اس میں سے جو لوگ اس کے مستحق ہیں ان کا حصہ نکالیے تاکہ آپ اس دنیا اور آخرت میں بھی جو ہے وہ سرخروح ہو سکے اپنا خیال رکھئے گا پھر میری ہوگی آپ سے ملاقات اور میں مفتی صاحب کا بھی اور امتیاز صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی مفتی صاحب آپ سے درخواست ہے کہ دعا کرائیے اور اس کے بعد جو ہے امتیاز صاحب دعایے کلمات میں اس پر لے کریں الحمدللہی رب العالمین والصراط والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم غبنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان یا الہ العالمین ہمارے والدین کی ہمارے گھر والوں کی اور کل امت مسلمہ کی مغفرت فرما مولا کریم تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما مولا کریم تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما قرض داروں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما مولا کریم دکھیوں کے دکھوں کو دور فرما یا الہ العالمین جو مختلف امراض کا شکار ہیں بالخصوص لا علاج امراض کا شکار ہیں مولا کریم ان کو صحت کلی عطا فرما یا الہ العالمین جن گھروں میں لڑائیاں ہیں اختلافات ہیں ان گھروں کو امن و عافیت کا گہوارہ بنا یا الہ العالمین جن گھروں میں نوبت اختلافات کی بنا پر میاں بیوی کے درمیان طلاق تک پہنچ چکی ہے مولا کریم ان کے گھروں کو بھی شاد و آباد فرما یا الہ العالمین جن جن پر جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے تمام کی غیب سے مدد فرما یا الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کو استحکام و دوام عطا فرما اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما ملک پاکستان کو شریعت و سنت کا گہوارہ بنا مولا کریم آج جماعت المبارک کے روز اور جماعت المبارک کی اس گھڑی میں دنیا جہان میں مختلف ممالک میں پاکستان کے مختلف شہروں میں جو جہاں کہیں ہمارے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں دعا میں شریک ہیں مولا کریم ان کی جو دلی نیکو جائز دعائیں ہیں تمنائیں ہیں التجائیں ہیں آرزویں ہیں تو بہتر جانتا ہے تمام کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما یا الہ العالمین جو دعائیں کر سکے وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہیں تو جانتا ہے بن مانگے عطا فرما آمین بجاہ النبی جل امین ان اللہ وملائکتہو يصلون علا النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربکا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ عب العالمین یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سجب پڑ کے بدریا یا الہی گرمی محشر سجب پڑ کے بدن دا من محبوب کی تھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دا من محبوب کی تھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جائے نظر کی تقلیف کو یا الہی بھول جائے نظر کی تقلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیہ کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائے نیک ہم تجھ سے کرے اللہ یا الہی جو دعائے نیک ہم تجھ سے کرے خدسیوں کے لب سے امیرہ بنا کا ساتھ ہو خدسیوں کے لب سے امیرہ بنا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائے